اسلام علیکم میں کنگ شہم شاہی جٹ آپ سب کو میرا سلام دوستوں کو اور سب سے پہلے جیئے پاکستان پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان نہیں تو خوش بھی نہیں صحیح میرے بہت سے دوستوں کی پرمائش تھی کہ آپ سبزیاں پکانی سکھائیں گوش کے ساتھ تو آج بہت ہی اچھی ہمیں ایک بنا رہے ہیں ڈیش لوکی اور مٹن مٹن لوکی یعنی کہ بھکڑے کا گوش اور لوکی بہت اچھا سالن بنتا ہے میں وہ نہیں بنا رہا تو پہلے میں اپنے کچھ دوستوں کا کچھ فرینڈ کا نام دے لو جن کی بہت زیادہ پرمائش تھی سودیہ سے ہیں میرے خاصے جاویش شاہ صاحب اچھا جی کراچی سے ہیں ہینہ اچھا جی اور آپ کا لب لگرے ریزوانہ ہیں لوڑ سے اور اور ایک ہے گوری ہے گوری میش گوری وہ میرا خاصے امریکہ سے ہیں اچھا جی اسمہ کاشیب ہیں اور بہت سارے ہیں میرے کو تو نام بھی اتنے یاد نہیں بہت سارے ہیں یعنی کہ جتنے بھی پرینڈ ہے سب کے نام ہیں یہ جو بھی ڈیش میں بنا رہا ہوں اور ابھی اگر مجھے یاد آ گیا تو وہ بھی اس کا بھی نام میں لے دوں گا تو آئیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کیا کرنا ہے یہ کہ ہمیں چاہیے ہوگا لوکی تقریباً آدھا کلو سے تین پاؤ نگا دیں آپ آدھا کلو ایک پاؤ ایک کلو لی تھی اس کی کٹنگ وٹنگ ہو کے تقریباً ایک پاؤ یعنی کہ آدھا کلو اور ایک پاؤ رہ گئی ہے ایسے موٹے موٹے ٹکڑے کار لیں اور پانی میں تھوڑی دیر اس کو رکھنا ہے ڈپ کرنے کے لیے صحیح ہے اور گوش لے لیا ہم نے مٹن بیترین وہ لے لیں آپ پوٹکا گوش لے لیں بہت اچھا ہوتا ہے صحیح ہے پوٹکا لے لیں یا ران کا لے لیں صحیح ہے دستی کا نہ لیں دستی میں چکناڑ بہت ہوتی ہے جو کہ آگے کی بکڑے کی ٹانگیاں ہوتی ہیں اس کی وہ لے لیں صحیح ہے یہ آدھا کلو ہم نے لے لیا اچھا جی ہمیں چاہیے ہوگا ریڈ میرچ کا پورڈر ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ون ٹی بل سپون ہلدی پورڈر حارف ٹی سپون گرم مسالہ ращبھ ٹی سپون اچھا جی یہ ہے میتھی میتھی دانہ ہے اور میتھی کسوری میتھی ہے دوہو مکس کر کے ون ٹی سپون اچھا جی زیرہ ون ٹی سپون کلونجی حارف ٹی سپون لسن کا پورڈر ون ٹی سپون ازرک کا پیسٹ ون ٹی سپون اچھا جی یہ پیاز تلا ہوا تقریباً ہے آپ کا تقریباً ایک آدھا کپ اس کا صحیح ہے اور ایک گلاس کے ایک جگہ قریب یعنی کہ یہ ایک مگا ہے ہمارا اس کے نظر تقریباً فور گلاس آئیں گے یعنی کہ فور چار چار کپ آئیں گے پانی کے صحیح ہے یہ لئے لیں اچھا جی ہے پیسٹ ٹرم آٹر کا پیسٹ دیکھیں یہ ہم نے بنایا یہ ٹرم آٹر کا پیسٹ صحیح ہے یہ ہم نے ٹرم آٹر کا پیسٹ بنا کے آپ بھی فریج میں رکھتے ہیں بہت اچھا رہتا ہے تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دوں گا کسی کو اس کی ریسپی چاہیے ہو تو میرے پر وٹس اپ پہ مجھ سے پوچھ لیں میں دے دوں گا یہ آپ فریج میں رکھ دیں آئی کب بہت ٹرم آٹر سستے ہوئے اس طرح پیسٹ بنا کے رکھ لیں اس کے دو تین چیزیں ملائی آتی ہیں کہ جو پھر اس کو خراب نہیں ہونے دیتی صحیح ہے ایک کپ کے قریب ہم نے ٹرم آٹر کا پیسٹ لے لینا اب سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پانی لے لیا بلکت ہے یہ پانی ہم نے ڈال دیا اس کے اندر تھوڑا گرم پانی لیے گا لینے کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے لسن پوٹر لے لیں یا اگر آپ کے پاس سابر لسن ہے تو سابر لسن بھی لے سکتے تقریباً 1 ٹی سپون لسن پوٹر ہم نے ملا دیا اس کے اندر اس میں سابر زیرا کلون جی ہلدی نمک ڈال دیں گے حضر زائقہ ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون پہلے ڈال دیں آپ 1 ٹی سپون میں نے نمک ملا دیا اس کو آپ نے مکس کر لیں ملک ڈال دیں گے بہت ہسان اور بہت ہی اچھی ریسپی ہوتی ہے اللہ کی حکم سے جو آپ جلدی سے بنا سکتے ہیں صحیح یہ کٹ کے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ گھل جائے اس کو گھلا لینا آپ نے فس کراس کٹ کے نا اور اس کو تقریباً ہم نے دس سے پائنٹ دیکھ لیں یہاں پھر لوکی کے اوپر ہے کہ لوکی کیسی ہے آپ کی گول لوکی لے لیں یہ میں نے گول والی لی ہے لوکی جس کو لوکی قدو بھی کہتے ہیں تو یہ گول والی لوکی جو ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اگر لوکی گول نہیں ہے تو پھر آپ نموی لے لیں صحیح ہے اس کو ہم نے بند کر کے اور تھوڑی سی سی لو آج کر کے اس کو تقریباً پانچ سے دس منٹ اب جب بھی یہ گھل جائے لوکی اور کوشش کرنی ہے کہ اس کا پانی آپ نے سکانا نہیں ہے اگر پانی سوک گیا لوکی نہیں گلی اور پانی آپ ایڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے اچھا جی وہ ہم نے چڑھا جیا اس کو گلنے کے لیے اور یہ گوشش لے لیا آپ نے یہ دیکھیں اس میں ڈالا آپ نے اس کے اندر آپ کا گیا دھنیا پورڈر اس میں آپ کی گئی لال مرچیں اچھا جی اور اس کے اندر آپ نے جانا ہے لسل ادھرک کا پیسٹ یعنی کہ ادھرک جینجر تقریباً 1 ٹیبل سپون اچھا جی اور تقریباً آپ ٹی سپون اور آپ اچھے لسل ملا دیں اب اس کو ہم نے مکس کر لینا ہم نمک نہیں ملائیں گے کیونکہ نمک کے ساتھ پھر یہ گول گلتہ نہیں ہے کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ملا نا ہے سرکہ لے لیں وائٹ سرکہ تقریباً ایک دو سری ٹی سپون سرکہ سرکہ ملا کے اس کو ہم نے صحیح اگر آپ کا گوش آپ کو پتا ہے کہ نہیں گلے گا تو پہلے اس کو آپ گلا لیں نہیں تو پھر اس طرح اس کو آپ نے چھوڑ دینا تقریباً اس کو ڈھک کے چھوڑ دیں تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے اگر آپ کے بعد کچھری پوڈر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میرا گوش نہیں گلے گا میرے بکرے کا جو بھی یہ جلے بڑا گوش ہے تو پھر اس کے اندر آپ نے ون ٹی سپون کچھری پوڈر بھی ملا دینا ہے صحیح چیح یہ ہم نے رکھ دیا تھا تین سے چارہ نوڑکیں تھا صحیح ہمارا پس کلاس یہ گل گیا صحیح لوکی تو بس آپ نے اس کو بند کر دینا یہاں سے اور اس کو الگ کر لیں گے اس کو الگ کر لیں گے صحیح یہ ہم نے اس کے اندر نکال دینا الگ سے یہ دیکھیں کتنا ہونا چاہیے پانے یہ لوکی گل چکی یہ فرص کلاس اب ہم نے کیا کرنا ہے مسالہ بھوننا ہے صحیح جی یہ ہم نے چڑھا دیا وہ ہم نے پانی نکال لیا ہے ہے یہ نہ جائے گا ہمارا اویل پھلا ایک کم ڈالیں گے ہم اویل قبول گیا آپ کا اکیس کہ ترنی ایک کپ جانے کے بعد ہم نے اس کے اندر ہی ہم ٹماٹر پیسٹ اپنا تقریباً ایک کپ کے قریب تمارٹر پیسٹ ہم نے ملا دیا تمارٹر پیسٹ ملانے کے بعد اس کے اندر ہم نے گوش ساتھ ہی اس کے اندر ہم نے پھوڑا سا پانی بھی ڈال دینا پھوڑا سا پانی اب ہم نے اس کو بھوننا ہے گوش کو اتنا بھونے پھر گوش آپ کا کری جائے پھر کرنے کے بعد ہم نے پھوڑی دیر کے دیئے پانچ سے دس منٹ جب تک گوش نہ گلے اس کو پکنے دے اگر پانی سوک جاتا ہے تو تھوڑا سا پانی آپ نے ملا دینا ہے اس میں چاہیے جی چاہیے جی یہ دیکھیں ہم ہم اتاڑ رہے اس کو یہ تقریباً گوش گل چکا چاہیے دیکھیں اس کو اب اچھی طرح ہم نے بھونی کے یہ بھون بھی گیا گوش بھی گل گیا چاہیے اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک اور ڈال دیا تھا جب ہم نے گوش چڑھایا تو اس دوران بھی آپ نے نمک 1.5 تی سپون کے قریب نمک ڈالنے پہلے اور 1.5 تی سپون اس میں ڈالیں لوکی میں چاہیے جی یہ گھی آرہا اوپر اب ہم نے اس کے اندر یہ دے 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 جی چاہر سے پانچ سے در ملچیں ڈال دیں گی آپ نے یہ ڈال گی اب یہ جو ہم نے شوربے والی بنائیں گے اگر آپ چکن کیوب ڈالنا چاہیں تو ایک چکن کیوب بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسے کی بہت سپنے والی آجائے گا یہ آگیا آپ کا میتھی یہ آگیا گرم مسالہ یہ سب کو ڈال دیا آپ نے اب ہم نے اس کو مکس کر لیں ملچیں میں نے ملچیں تھوڑی ہلکی رکھی ہیں آپ لوگ اگر زیادہ رکھنا چاہو تو اپنے حساب سے ملچیں رکھ سکتے ہیں میں نے ون ٹی سپون کے قریب ڈالی یہ ملچیں صحیح ہے نا اب اس ٹیم میں ہم دیکھیں گے کہ گھی ہمارا صحیح ہے یا کم ہے اب جتنا بھی آپ شوربہ بنانا چاہتے ہو گھی کے اوپر تری چاہتے ہو اس کے حساب سے آپ ڈالیے گا اب ہم اس کو بند کر دیں گے پھر اس کو ہم کھوڑیں گے ابھی یہ جو پیاز ہے آپ کا تلاوہ پیاز وہ بھی آپ ڈال دیں کیونکہ تلے میں پیاز کے اندر بھی گھی ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے یہ سب چیزیں مزے نظر رکھنی ہے اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لئے یہ سب چیزیں مزے نظر رکھنے یہ آگیا آپ کا حدہ دن ہے یہ بھی آپ ڈال دیں پھوڑا سب اور اس کو اب ہم نے تین سے چار ملے پکانا ہے صحیح ہے نورمال آگ کر دیں نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلکی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس کا کیا ڈالرڈ ہے ہم نے اس کو اچھی طرح بھونا ہے اب اس کے اندر ہم نے آدھا کپ اور ڈالے گی آدھا کپ اور اور کا تاکہ ایک خوبصورتی آئے گی اوپر اس کے اور کننے کے بعد کالی ملچے ون فور ٹی سپون کے قریب پیس کی خاطرہ آپ نے ڈال دنی ہے اس میں بہت اچھا کوشش کرنی ہے کہ آپ کی لوکی کے جو سلائس ہے نا ٹوٹے ہیں نا ٹوٹ گئے تو پھر وہی ہو جائے گی وہ جو گتاوہ لوکی بنتی ہے اس میں شوربہ بھی ہوگا اور لوکی بھی ہوگی تھوڑی سی سلو آگ کر دیں یہ گھی ڈالا ہے اب اس کو ہم نے سلو آگ پہ دو سے تین منٹ پک دیں دینا انشاءاللہ تالہ اس کا گھی اوپر آجا گا پھر ہم اس کو اتار دوں گا اوپر سے بھلے آپ ڈھگ دیں آئیں میرے پاس جی چھوڑا سا ٹائم ملا ہے تو اس ٹائم کے اندر میں اپنے دوستوں کا نام دے لیتا ہوں سب سے پہلے تو میرے اجاز بھائی چینہ والے لائن کلب والے اور تمام دوست میرے لائن کلب والے جن کا فیصلہ باز سے بھی تعلق ہے اور مختلف علاقوں سے تعلق ہے وہ بھی میرے بہت اچھے فرینڈ ہیں وہ بھی میری ریسلیوں کو لائک کر رہے ہیں ان کا میں بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے اجاز بھائی جو چائنہ میں ہے ان کا بھی اجاز چائنہ اینڈ اجاز لائن ان کا بہت بہت شکر بزار ہوں اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں جو چائنہ میں ہیں چین چون چاں پین پون پاں ایسے مختلف سے نام ہیں ان سب کو بھی دوست I love چائنہ صحیح ہے ان سب کو بھی سلام ہے میرا اور باقی میں آپ کو اور نام بتاتا ہوں میں آپ کو اور نام بتا رہا ہوں تھوڑا چشمہ نگانا پڑے گا جی سکاوت بھائی انڈیا سے ہیں وہ بھی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں روینڈر سنگھ انڈیا مہوش کراچی مس ندیم فیصلہ باد مس زہرہ جوین کراچی مس انور کراچی مس شریب کراچی خالد باجوا کراچی اور زہجت کراچی سائمہ لہور سمیہ لہور شازیہ فیصلہ باد علشبہ چکوال اور ایک اور علشبہ ہے میری چھوٹی بچی میری پیاری منی وہ ہیں جیلم میں ان کی بھی فرمائشتی کہ بھی سر ہمیں بھی آپ بنانا سکھائیں اور تاہرہ آنٹی لہور یہ سب ہیں ہمارے بہت اچھے فرینڈ ان سب کے نام یہ میں کرتا ہوں خاص طور پر اپنے اجاز بائی چینہ والے لائن گروپ والے لائن کرب والے ان سب کے نام یہ میری آج مٹن لوکی کی ڈشن کے نام میں کرتا ہوں تو یہ دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچیں ہم دیکھیں جی پس کلاس ہو گیا ہے لوکی گوش آپ کا تیار ہونے والا ہے اس کو ہم دو منٹ کے لیے بند رکھتے ہیں اور آپ اس کو دو منٹ کے لیے اس پہ چڑھا دیں یعنی کہ دم پہ برکھ سلو آئے ہیں صحیح جی ہم چھوڑا بند کر رہے ہیں صحیح اس کو ہلکے دم پہ ہم نے چڑھا دیا تھا دو سے تین منٹ اور اچھی طرح ہم نے بھون لیا پہلے اس کو بھوننے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے چڑھا دیا تھا آپ دیکھتے ہیں بسم اللہ کی بڑھ کر دیکھیں یہ کتنا پیارا اور کتنا مزے کا لگ رہا ہے صحیح ہے یہ آپ دیکھیں اور میں بھی نکالتا اس کو آپ کو دکھاتا ہوں صحیح جی مجھے بھی بڑی سخت بھوگ لگی ہوئی ہے اب یہ کھائیں گے بسم اللہ کی برکت یہ ہمارے جو تاہر بھائی ہیں پیسلہ بار والے اور کوئٹا والے تاہیر بھائی اور پیسلہ بار والے تاہیر بھائی بہت اچھے انسان ہیں ان کے نام کرتا ہوں اور اجاز بھائی کے نام سب کے نام جتنے بھی میرے دو ہوتے ہیں تاہیر بھائی روز یہ ہمارا ہڑا دھنیا تھوڑا تھوڑا کیونکہ ہڑا دھنیا ہڑ چیز کی جان ہے یہ آگے ہے نیگو اور یہ آپ کی لوکی بہت پیار سیئے جی سیئے جی بہت اچھا بہت پیارا بہت مزے کا بنائیں گے آپ یہ لوکی گوش اور کھائیں گے اور میرے لئے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے یہ اجاز بھائی آپ نے خاص پورٹ پر دعا کرنی ہے آپ بہت اچھے انسان ہوں اور جتنا بھی میرے لائن کلپ والے ہیں سب سے میری بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے پسند کیا اور وہ یعنی کہ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں اور مجھے آگے لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں نائن گروپ اس ڈا بیسٹ اجاز بھائی السلام علیکم اور جتنے بھی میرے فرینڈ ہیں صحیح ہے یہ نام میں ان کے لیتا ہوں دیکھیں میں کسی کو کوئی مسکا اسکا نہیں نگا رہا یہ جو میرے کو بولتے ہیں میرے دوست کے سر آپ نے ہمارا خاص طور پر نام دینا ہے تو پھر میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا نام لوں صحیح نا تو سب کے نام میں کر رہا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں میرے بھائی جتنے بھی دوست میری بہنیں اور جو دور دور سے پسند کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ میرے کو کال کرتے ہیں میسیج کرتے ہیں صحیح ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ پوچھتے رہیں کوئی بھی چیز پوچھ نہیں ہیں بلکہ پوچھیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اگر ہو سکے تو میں رات جیسے ہمارے رات کو یارہ بجھتے ہیں تو یارہ بجھتے ہیں جب میں وارس اپ کا نمبر اپنا کھولتا ہوں جب تو اینی ٹیم ہوں گا میں صحیح ہے جب آپ کرلو میں اسے مجھ سے بات کرنی گوات کرلیں خون کرنا خون کرلیں تو جب آپ کو اس ٹیم جواب مل جائے گا دوپیر میں کبھی بہت کم ہی میں کھولتا ہوں صحیح ہے اور باقی یہاں پر نیٹ کا پھوڑا پرابلم رہتا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جی اے پاکستان کی شیپ شائد جیٹ پر جانا ہے اس کو لائک کرنا ہے سب کرائی کرنا آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے صحیح ہے اور کوئی بھی میرے لائک خدموں کو میرا نمبر لکھیں 0315 ٹپل زیرو پورٹ ٹپل لائن 0315 ٹپل زیرو پورٹ ٹپل لائن خدا پیس جی اے پاکستان اور جی اے عوام